محترم ناظرین آج کل ہمارے معاشرے میں شادی کے لیے جو شرائط رکھی جاتی ہیں وہ کسی سے مغفی نہیں ہیں لڑکی والوں کی یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ مہر لاکھوں میں رکھا جائے زیور بھی ڈالا جائے اور بعض اوقات زمین یا مقان بھی لڑکی کے نام پر کیا جاتا ہے جبکہ لڑکے والوں کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ لڑکی کو زیادہ سے زیادہ جہیز دیا جائے اور پھر اوپر سے شادی کے دوران ایسی ایسی رسومات کو بطور رواج کے اختیار کیا جاتا ہے کہ عام لوگوں کے لیے شادی دن بہ دن مشکل بنتی جا رہی ہے حالانکہ اسلام میں نکاح کو جتنا آسان کیا گیا ہے وہ ہماری سوچ سے باہر ہے کیونکہ آج ہم اس سادگی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے اور یہی وجہ ہے کہ آج ہماری زندگیوں سے برکتیں اٹھتی جا رہی ہیں ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتانے جا رہے ہیں کہ حدیث میں برکت والی عورت کس کو کہا گیا ہے اور کس بنیاد پر کہا گیا ہے اس بارے میں جاننے کے لیے آپ سے درخواست ہے ہماری آج کی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا یاد رہے کہ نکاح حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہونے والی عظیم عبادت نسل انسانی کے وجود میں آنے اور باقی رہنے کا ذریعہ اور صالحین و آبدین کی پیدائش کا سبب ہے اور اگر نکاح شریعت کے مطابق کیا جائے تو شرم و حیاء کے حصول کے ساتھ ساتھ فراخ دستی اور خوشحالی کا سبب بھی ہے جیسا کہ حدیث پاک میں ہے یعنی نکاح شادی کے ذریعے تلاش کرو برعوایت جامع سغیر ایک بزرگ اس کی شرح میں فرماتے ہیں جب شادی کی نیت اچھی ہو تو یہ نکاح برکت اور رزق میں وسط کا سبب بنتا ہے ناظرین آج کل شادیوں میں لاکھوں لاکھ روپے خرچ کرنے کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے ماذا اللہ لوگ اس کے لیے سودی کرزہ لینے سے بھی گریز نہیں کرتے لاکھوں روپے لے کر شادی تو ہو جاتی ہے مگر دولہ بیچارہ سالہ سال کرز ہی اتارتا رہتا ہے شادیوں کے بیجا خرچ کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے بعض اوقات متوسط گھرانوں میں شادی کی تاریخ تیہ کرنے کی تقریب میں لاکھوں روپے کا خرچ کیا جاتا ہے آپ خود اندازہ لگائیں کہ جس دن شادی کی تاریخ مقرر کی جا رہی ہے اس پر اس قدر خرچ کیا جائے گا تو بارات اور دیگر تقریبات میں کیے جانے والے خرچ کتنے زیادہ ہوں گے لیکن اگر اسلامی تعلیمات کو دیکھا جائے تو برکت والا نکاح اس کو کہا گیا ہے جو خرچ میں کم ہو جیسا کہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نکاح کو برکت والا قرار دیا جس میں فریقین کا خرچ کم ہو چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بڑی برکت والا وہ نکاح ہے جس میں بوجھ کم ہو باروایت مسند احمد محدثین اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں جس نکاح میں فریقین کا خرچ کم کر آیا جائے مہد بھی معمولی ہو جہیز بھی بھاری نہ ہو کوئی جانی مقروض نہ ہو جائے کسی طرف سے شرط سخت نہ ہو اللہ کے توقل پر لڑکی دی جائے وہ نکاح بڑا ہی بابرکت ہے ایسی شادی خانہ آبادی ہے لیکن اس کے برعکس آج اگر ہم اپنی شادیوں کو دیکھیں تو آج ہم حرام رسموں بےہودہ رواجوں کی وجہ سے شادی کو خانہ بربادی بلکہ خانہا یعنی بہت سارے گھروں کے لیے بربادی کا باعث بنا لیتے ہیں اگر کل جہاں کے مالک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی حضرت سیرنا فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک نکاح اور دیگر صحابہ اقرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادیوں کو دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ شادی کرنا کتنا آسان ہے کیونکہ ہمارے رہبر و رہنما یہی ہستیاں ہیں جن کی اتباع دنیا و آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے یاد رکھئے شادی کے لیے شریعت نے نہ تو کسی شادی حال کو لازم قرار دیا ہے اور نہ ہی نمود و نمائش آتش بازی اور فضول خرچیوں کو شادی کا حصہ قرار دیا ہے بلکہ ان میں سے بعض صورتیں تو ناجائز اور حرام ہیں ناظرین اب آپ کو بتاتے ہیں کہ برکت والی عورت کس کو کہا گیا اور بات کرتے ہیں مہر مقرر کرنے کی کہ شریعت میں اس بارے میں کیا بتلایا گیا ہے اور آیا ہم شریعت کی پاسداری کرتے ہیں یا نہیں ناظرین مہر مقرر کرتے وقت بھی ہمیں شریعت کی پاسداری کرنی چاہیے کہ کم سے کم مہر دس درہم یعنی دو تولہ ساڑھے ساتھ ماشا چاندی یا اس کی قیمت ہے اس سے کم نہیں ہو سکتا خواہ سکھا ہو یا ویسی ہی چاندی یا اس کی قیمت کا کوئی سامان مہر میں اگرچہ قصیر رقم مقرر کرنا بھی جائز ہے لیکن مناسب رقم مقرر کرنا شرن محمود یعنی پسند دیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا یعنی عورتوں میں سب سے بہتر وہ عورت ہے جس کا مہر بہت آسانی سے ادا کیا جائے باری بایت موج میں قبیر ناظرین معلوم ہوا عورت کے مہر کا کم ہونا عورت کی برقد اور بہتری کی نشانی ہے اور یہ کامیاب نکاح کے لیے اچھا شگون ہے لیکن اس کے برعکس اگر ہم اپنے معاشرے میں نظر دھڑائیں تو آج کل متوسط گھرانوں میں جو بھی مہر مقرر کیا جاتا ہے اس سے کوئی بے خبر نہیں کہ کس قدر زیادہ مہر مقرر کیا جاتا ہے حالانکہ اسلام کی تعلیمات اس کے برعکس ہیں اور برقد والا نکاح اس کو کہا گیا ہے جس میں مہر کم رکھا جائے اشاد باری تعالیٰ ہے سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور عورتوں کو مہر بخوشی ادا کر دیا کرو حدیث میں ہے کہ جس کسی نے عورت سے نکاح کیا اور نیت یہ رکھی کہ مہر دینا ہی نہیں تو وہ زانی ہے اور جو مہر ادا کیے بغیر مر جائے وہ قیامت کے دن زانیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا ناظرین اسلامی تعلیمات یہ ہیں کہ مقدار مہر کی تعیون میں بے اعتدالی نہ بڑتی جائے اس کی مقدار اتنی ہو کہ مرد بہ آسانی بغیر کرز لیے اسے ادا کر سکے ناظرین اسلامی تعلیمات یہ ہیں کہ مقدار یہ مہر کے تعیون میں بے اعتدالی نہ بڑتی جائے اس کی مقدار اتنی ہو کہ مرد بہ آسانی بغیر کرز لیے اسے ادا کر دے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتی ہیں سب سے زیادہ برکت والی خاتون وہ ہے جس کا مہر سہل اور آسان ہو روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادتی مہر کے بہت خلاف تھے مہر کی زیادتی نہ عزت و شرف کی چیز ہوتی ہے نہ ہی اللہ کے نزدیک تقویٰ و پرہیزگاری کا عمل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہ آوکیہ سے زیادہ کسی بیوی یا بیٹی کا مہر مقرر نہیں فرمایا سوائے عمی حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جن کے مہر کو نجاشی نتے کیا تھا اور اسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے حدیعہ کے طور پر ادا کر دیا تھا ناظرین قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات سے یہ سراحتا ثابت ہے کہ مہر محض عورت کا حق ہے اور اسے نکاح کے بعد ادا کرنا فرض ہے اگر یہ باقی رہ گیا تو یہ ایک قرض ہے جس کا ادا کرنا فرض ہوگا جو معاف نہیں کیا جا سکتا یہاں تک کہ ایک حدیث کے مطابق قرض رکھنے والے شہید کو بھی معاف نہیں کیا جا سکتا محر کی ادایگی میں اصل جلد از جلد ادا کرنا ہے محر کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا کہ محر کی مقدار اتنی زیادہ مقرر کر دی جائے کہ مرد کبھی بھی اپنی عورت کو طلاق دینے کی ہمت نہ کر سکے اگر خدا نہ خاصتہ طلاق دیتا ہے تو بطور جرمانہ اسے یہ بھاری بھرکم رقم ادا کرنی پڑے گی یہ قرآن کریم اور احادیث کی روح کے بالکل خلاف ہے ناظرین اگر ہم اپنے معاشر میں رشتے تیہ کرنے کا مایار دیکھیں تو ہمارا مایار یہی ہے اور یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے اس بارے میں ہمیں سوچنے کی اشب سر ہے موسیقی